ہیں پاکستان کے معروف آہ سابق ایمبسڈر ہیں آہ تجزیہ نگار ہیں آکیڈمک ہیں محترم جناب زفر علالی صاحب میرے ساتھ ہیں میں جناب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں اکی آئیے آہ زفر علالی صاحب جو آکیم پولٹیکس ہو رہی ہے جس طرح ایک طرف رشا ہے چائنہ ہے ایران ہے آہ نارت کوریا ہے دوسری طرف امریکن ہیں آپ کو پتا ہے ایک امریکن بلوک ہے جس کو ویسٹرن بلوک بھی کہا جاتا ہے شنگھائی بھی تا کوپریشن آرگنائزیشن کا بھی آپ نے ایک پروگرام دیکھا برکس کا بھی دیکھا جی سیون بھی ادھر دیکھا کس طرف ہم جا رہے ہیں سیاست انٹرنائشنلی کیا کہیں گے دیکھیں جی سی بھی سادھی بات یہ ہے کہ ایک نیا کولڈ وار شروع ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا ہے اب اس نیو کولڈ وار میں لوگوں نے اچھے لینے ہیں لوگوں نے بٹھنے ہیں امریکنوں کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اچھے خلاف اور چائنہ کے ساتھ امریکنوں کے خلاف روس کے خلاف اچھے تو یہ یہ ہے shape of things to come سر میڈل اسٹ کا آپ کو پتا ہے کہ گزہ کے اندر جو چیز ہو رہی آپ کے سامنے ہیں اور دوسرا یوکرائن وار آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں بڑے جو اہم ایشو ہے دنیا کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ نے جس طرح performance بائیڈن کی دیکھی آپ کے سامنے یوکے کے اندر الیکشن ہے جس طرح ایران کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں سر یوکے کا الیکشن جو میرے خیال میں ایک پولز دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ریسی سوناک ہے یہ خاصا پٹے گا اور اس کا جو اپوننٹ ہے پیئر سٹارمہ لیبر پارٹی کا وہ شاید ایک اسٹارک لینڈ سرائیڈ سے جیتے تیکھیں گے یہ آج شام تک آپ کو پتا چل جائے گا مگر اور جو الیکشنز ہیں دنیا میں مجھے کوئی خاص ریلیونٹ دیکھنے نہیں نظر آرہے ہیں وہ ہو رہے ہیں دیکھیں کون جیتا ہے کون ہاتھتا ہے مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیو کولڈ وار شروع ہو گیا ہے اور اس نیو کولڈ وار میں لوگ اب حصے لیں گے کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے آپ کو بتا ہے سر پاکستان کے حوالے سے آپ کا زبردست تجزیہ ہوتا ہے آپ پوری دنیا کے اندر آپ نے پاکستان کو جس طرح نمائع کیا انٹرناشنل ریلیشنز میں آپ کی ایک بڑی کانٹریبیوشن ہے جس سے انکار نہیں کیا جاتا پاکستان کی معیشیت اور ٹیروریزم جس طرح عظم استقام آپریشن کا شروع کرنے کا اعلان ہوا ہے کیا کہیں گے یہ آپریشن شروع کرنا چاہیے ہر روز لوگ مارے جا رہے ہیں اور اب دیکھیں دنیا کے کب دنیا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب یہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے مل کے ان لوگ جو ٹروس بورڈر ٹیروریزم میں ان دونوں جہاد ہے اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی ایک کے ساتھ طالبان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جب تک ان لوگ ان لوگوں کو پناہ دیتے ہیں ہتیار دیتے ہیں فند کرتے ہیں اور اندوستان کے ساتھ ان کو ان کو ہمارے خلاف بھیج نہیں ہے بڑی مہرمانی ہے مہترم جناب زفر علالی صاحب اب پاکستان کے سابق سفیر اکیڈمک تجزیہ نکار ان جو پوائنٹ آف ہی تاں بود ہو تو آپریشن تھے ان کھا پہ دنیا جن در کولڈ وار جیئے تا پوری دنیا جن در الیکشنز بھی تھے ان تین امریکن الیکشن بھی کچھ مہینہ انہم میں آہن پر اوتاں جاں پولز تاں جے ساموائے ان یوں کے جن در الیکشن آئے ہوتے بھی تھاں کے پان خور در کنزرویٹو پارٹی کانٹینو اکتدار میں لائیا پر لیبر پارٹی ہینہ دا فی اونہ پول